موسیقی پاکستانی عوام کی فیلنگ کا خیال ہے یار اتنا اچھا تم لوگوں کو میچ نکال کے دے دیا بولرز نے ٹھیک ہے تم پہلی دفعہ ایسا ہوا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بابر آزم نے اتنی اچھی کیپٹنشپ کی کل بولنگ میں اچھی بولنگ لائن اپ چلائی بولرز نے اپنا کام کر دیا تجھے تو لیفٹ بھی نہیں کرائی مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کل اس نے دوستیاری سے ہٹ کے دماغ سے کل کیپٹنشپ کی بولرز نے اپنا کام کر دیا شاہین نے حامر نے نسیم شاہ نے حارس نے اماد وسیم نے ان بولرز نے اپنا کام کر دیا ایک سو بیس رنگ کا ٹارگٹ تم لوگوں کو بنا کے دے دیا کہ بھئی یہ ٹارگٹ یہ چیز کر لو اس کے بعد کیا مو کلہ کر رہا ہے تم نے سب سے پہلے تجھے اس لیے بٹھایا کہ سب سے زیادہ تب چڑھ رہی تیرے میں مجھے بیٹنگ بھی کم نہ بھول گیا اور جس کے اوپر جس کی وجہ تیم میں بٹھایا تجھے یہ حال ہے باؤنسر 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 تیرے سے کھیلی جا رہی ہے وہ پانڈی عجیب فارغ قسم کا بالر ہے اس کو کتے کی طرح کھٹ رہے ہیں آئی پیل میں باؤنسر پر کٹ نہیں کھلے جاتے ضروری ہے باؤنسر پر اٹھا کے وہ پل مارنا ہے تم سے پل نہیں لگتا سات باؤنسر باؤنسر حالت دیکھو دو سال سے تیری کوئی پرفارمنس ہے ہمارا موہ تھگ گیا بول بول کے زبردستی تجھے ٹیم میں ڈالا وایا نکل اتر جلدی اتر یہاں سے ادھر آ بھائی چاچا ادھر آ ادھر آ ادھر آ کے بیٹھ ادھر آ کے نکل اب بات کرتا ہوں بات میں تیر سے ادھر آو تو ہم ادھر بھوتنی والے چاچا ادھر آو تو ہم ادھر آ کے بیٹھو دھر اس کا بھی مسئلہ کرتا ہوں آج میں میری بات سن بھائی کون سا کون سا کیڑا تھا کون سا کیڑا تھا جو نکل نہیں رہا تمہارا تم سے بیٹنگ نہیں ہو رہی تم سے فیلڈنگ نہیں ہو رہی کس بات پہ تمہیں میڈل آرڈر میں رکھیں ہم کل حالت دیکھی تو تم نے اپنی اب تیر سے ہٹ میں نہیں ہوتی دو سال دیڑ سال میں کیا پرفارمنس ہے تمہاری کس بات پہ تمہیں ٹیم میں ریٹین کر رہے ہیں شکل دیکھو اپنی حالت دیکھو ان شکلوں کے بعد تم جاؤ گے پاکستان عوام کی گالیاں سنو گے اور مزید تم ایموشنز دیکھیں ہم لوگے کل بیٹھنا عذاب ہو گیا ہمارا میچ کے آگے دیکھنا مطلب کہ ان کو کوئی احساس نہیں ہے بھائی کس امید سے ہم لوگ جاتے ہیں میچ دیکھتے ہیں پورا پورا دن خراب کرتے ہیں اپنا کل ساڑھے سات بجے میچ تھا دس کام ہوتے ہیں اتوار کا دن تھا بھائی سارے کام لمٹا کے سات بجے ٹی وی کے آکے بیٹھ گئے دوستوں کو فون کر رہے ہیں کہ بھائی کیا سین ہے میچ کا آج تیری طرح میچ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ سالی پچپن انچ کی ایلی ٹی پہ میچ دیکھ رہا تھا کل رات میں میں دوست کو فون کیا انہوں نے جا کے وہ سیٹنگ بنائی رات میں کھانا بھی کھایا بیٹھ کے میچ دیکھا اپنے گھر سے دور گئے ساڑھے بارہ ایک بجے گھر پہنچو گاڑی نہیں چلے جا رہی تھی غصے میں یار ان لوگوں کو شرم نہیں ہے یہ حال ہے ان لوگوں کا پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے ان نیسیسائی کرٹیسزم ہوتا ہے اب میں کیا بلووں میں الفاظ بلو کروں اتنے لوگوں نے تو مجھے بولا ہے کہ بلال بھائی ان خبیصوں کو گالیاں دینا ان کی باولی اتارنا ایک سو بیس رن کا ٹارگٹ یار حد ہوتی ہے یار ایک سو بیس رن کا ٹارگٹ تم لوگوں کو دے دیا یار وہ تم لوگوں سے چیز نہیں ہوا یہ سالہ یار ٹیپ بول پہ ہم لوگ آٹھ ہور میں ایک سو بیس رن منا رہے ہوتے ہیں مزے سے یار مان لی یار ٹیپ بول is a different cricket پھر بھائی پروفیشنل کرکیٹر ہو تم لوگ پیسے کس بات کے لے تو تم لوگ اتنے اتنے پیسے لے تو لاکھوں روپے لے رہے ہو تم کمارے ہو ایٹپرٹائزمنٹ کر رہے ہو کس بات کے پیسے لے رہے ہو تم یہ موک کالا کرانے کے لیے اب ایک سو بی ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا ٹرننگ پوائنٹ آپ کا رزوان یار رزوان بھیک تو یار اچھا خاصا کھیلتے کھلتے تجھے کیا ہوگے تھا کل ٹرننگ پوائنٹ تمہارا تھا بھومرا کو وہ لائے بالنگ پہ آؤٹ کرنے کے لیے تیری وکیٹ لینی تھی پہلی بال پہ اٹھا کے اسے مارا جیسے کوئی بال ہی پھار دے گا ابہ میڈل کی بال کو لیک پہ بھیک رہے ہو تم اس کو سیدھا کھیل لو چالیس پہ چالیس رنج جائیے کچھ بھی سکور نہیں ہے ابہ حسرے تھے انگلینڈ میڈیا ہم پہ حسرہ ہے کراؤڈ حسرہ ہے ان سے ایک سو بیس رنج جیز نہیں ہوئے بابر آزم بابر آزم ابہ تو یار میں تو کیا بولوں میں بھائی یہاں تو تیرا گیم تھا کھیلنے کا یار سنگل ڈبل نیچے نیچے کھیلنا جس کے اوپر تجھے بولتے تھے سارے بھائی وکیٹ دے دی تو نے سلپ میں کیج دے دیا یار اب تم لوگوں کو یہ بولو کے کہ وہ وکیٹ بہت گندی تھی بہت برا حال تھا ابہ گھنٹے کی وکیٹ کوئی وکیٹ گندی نہیں تھی اتنی بھی بری وکیٹ نہیں تھی یار جتنی پہلے ساؤتھ افریقہ اور یہ نیتر لینڈ کے میچ میں دی کچھ بھی وکیٹ نہیں تھی وہ آرام سے کھیل سکتے تھے انڈیا گندہ کھیلا کل آپ لوگوں نے بولنگ اچھی کی اس لیے ایسے ایک سو بیس پہ باہر کر دیا ابہ بھائی انڈیا کے پاس سکور نہیں تھا سامنے آپ کے پاس ایک سکور تھا ایک سو بیس رن تھے ایک سو بیس بولو پہ برانے تھے آپ سلو سلو لے کے چلتے جس طرح سلو سلو لے کے چل رہے تھے سنگل ڈبل کر رہے تھے چلتے رہے تھے رزوان تمہارے پتہ نہیں کونسا کیڑا تھا وہ شوڈ مارنے کا غلط ٹائم پہ تم نے شوڈ مار دیا اس کے بعد وہ آیا وہ یہ تُو بیٹنگ پہ آیا کیا وہ کھاڑ لے تُو نے یہ بیٹنگ پہ آیا ان سے نہیں لگ رہے تھے ان کی شکل دیکھ کے ایسا لگتا ہے خوف تاری ہوئے تھے اجی کوئی بواسیری والی شکل بنا لیتے ہیں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا ہوگیا پریشر میں تم لوگ نہیں کھیل ہوگے تو کیا ہم جاگے کھیلیں گے وہاں پہ شہداب نے مو کھالا کرا دیا اس کے بعد اماد وسیم بھائی میری بات سن اماد تجھے بولتے پہلے تو چانس نہیں ملتا پورا سال تم نے رگڑا پاکستانی ٹیم کو میڈیا کے اوپر اب جب تمہیں چانس ملا تم نے کیا کیا یار مو کھالا کرا دیا تم نے بیٹنگ پہ تم آیا ہو کتنے پندرہ رن منائے تم نے ستائیس اٹھائیس بولو پہ یہ سکور کیا تم نے تمہیں پہ شورٹ رینج نہیں ہے یار وہ اکشر پٹیل کا اوور آیا اس کے بعد آگے تین اوور فاس بولرز کی تھے اکشر پٹیل کو اوور دیا وہ گیمبل کھیلا کہ اس نے لازمی اس سے کروانا تھا روش شرمانہ اس کو اوور آپ نے چار بولیں بیٹ کر دی یار پتہ نہیں کونسا تیل نکالنا تھا وہاں سے کٹ کھیل کھیل گئے اب میں میڈ ویکٹ پہ اس کو چھکا مار اس کو یار اس کے بعد نہ فاس بولر پہ تجھ سے ہٹ لگ رہی ہے اسپینر پہ تُو بلکل ہی خصی ہو گیا اب میری بات سنو یار یہ مینجمنٹ کہاں کیا تیل نکالنے گئی ہے کتر آئی تھی کہ کتر سے تیل نکلے گا ابھے بھائی اتنی بڑی مینجمنٹ گئی ہے گیری کسٹن بیٹھاوا ہے وہاں پہ ابھی تُو دو ہفتے پہلے تُو نے ٹیم کو جوائن کی ہے کہاں گئی تیری سکلز یار ابھے بھائی جب پتا ہے نسیم شاہ اچھی ہٹ کر سکتا ہے اس کو تم بھیج رہے ہو نیچے اور نیچے بھیج رہے ہو شاہین آفریدی وہ ٹونٹے کو کھیلنے کے لیے بھیج رہے ہو جس سے ہٹ نہیں ہوتی ہے شاہین آفریدی کی جگہ نسیم شاہ کو بھیج دو تاکہ کچھ کر لے وہ آخر میں بھیج رہے ہو اس کو یار یہ پیٹھ نکلاوا ہے سست ہوئے ہو رننگ تم سے ہو نہیں رہی سٹے لگا لگا کہ تمہارا مو کالا ہوا ہے یہ تمہاری فٹنس لیول ہے تم کھیلو گے یہاں پر بیٹھ گئے پھر روتے ہو بیٹھ گئے ہمیں چانس نہیں ملتا مطلب یار الفاظ نہیں ہے ان لوگوں کو تو چوک پہ لیا کہ کوڑے مارو ان لوگوں کو یہ ان لوگوں کی پرفارمنس ہے بھائی انڈین کمنٹیٹرز کہہ رہے تھے یہ چار پانچ اوور جساں پاکستان نے کھیلے تھے اتنے اچھے شروع کے بھائی وہ کہہ رہے تھے پاکستان کمپریہنسیولی میچ جی جائے گا ون سیڈیڈ میچ ہو جائے گا اس کے بعد پلیٹ میں سجا کے دے دیا تم لوگوں نے ون پریڈکٹر جو ہوتا ہے نا ستر ویں اوور تک پاکستان کا پین سٹ پرسنٹ تھا مطلب ون پریڈکٹر کو بھی پتا تھا کہ سالہ سٹیٹس کے مطابق پاکستان آرام سے جی جائے گا لیکن تم لوگوں کو یہ حال تھا تمہارا کہ تم لوگوں سے آخری اوور تک اٹھارہ رنج چاہیے تھے ایسا لگ رہا تو دو سو رنگ کا ٹارگیٹ ایک سو سی رنگ کا ٹارگیٹ تم لوگوں کو دے جائے تم لوگوں کی ٹانگیں کام پری تھی ہاتھ پیر ایسے بھول گیا تم لوگ سنگل لینا بھول گیا ڈاٹس کر رہے ہو پوری میڈ وکیٹ پیچھے لیوی تھی روش شرما نے آف پہ بندے اوپر لیے اب روم بنا کے آف پہ کھیل لو کور ڈرائیو کھیل لو انسائیڈ آؤٹ کھیل لو تم لوگ پتہ نہیں کرکٹ کھیلنا بھول گئے ہو ذہنی مفلوش کر دیا تم لوگوں نے ہمیں سائیکوٹک کر دیا تم لوگوں نے ہمیں ہم لوگ کہیں جاتے ہیں بیٹھ کے ڈپریشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آج کیا ہوگا اتنا ایک انتھوزیسٹک ہماری اپروش ہوتی تھی اگریسیو ہوتے تھے ہم لوگ اتنا جوش و ولول ہوتا تھا ہم لوگوں میں تم لوگوں نے سب ختم کر دیا کل بیٹھے بیٹھے پاس سے چھ گروپ میں میرے دوستوں نے گروپ لیفٹ کیا اتنا ڈیسارڈ ہو گئے ہیں وہ لوگ فیس بک پہ یہ حال تھا پیج بنانے والے ایڈمن وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا اللہ تعلق کے کلان کر دیا ہم نے پاکستیٹ کی ٹیم سے کوئی ایک not even a single person جو ایک بندہ مجھے مل جائے وہ یہ بول رہا ہوں نہیں اچھا کیلے بہت لیکن بس وہ وہ پچھ کا مسئلہ تھا اب بھوتنی والوں الفاظز روک دیتا ہوں میں یقین کرو کاپی ریٹس کی ویسے منہ اتنا زلیل کروں میں تم لوگوں کو بیٹھ کے پروفیشنل کرکیٹر ہو یار پروفیشنل کرکیٹر ہو آپ لوگ آج نہیں چلو گے ایسے کرنچ سیچویشن میں نہیں چلو گے تو کب چلو گے بھائی کب کب کھیلنا سیکھو گے مو تھگ گے ہمارے بول بول کے یار آتے یار قسم سے ریٹرلی یار ایم ریلی فیڈاپ ایم ریلی فیڈاپ ایم ریلی یار